بسم اللہ الرحمن الرحیم دنبے کی چربی لات یا لم اس کو ہم کہتے ہیں اس کو آپ چھوٹے چھوٹے بیسز میں کٹ لو نیچے تھوڑا سا آپ نے آئل ڈال کے اور اس میں آپ نے اس کو جو ہے ڈال دینا ہے یہ خود زیادہ آئل چھوڑتی ہے تو کوشش کہنے آپ بہت کم آئل یا گھی جو چیز آپ ایڈ کرتے ہو بہت کم آپ اس میں ایڈ کرو کیونکہ یہ خود اپنا بہت زیادہ یہ ملٹ ہو جاتی ہے اور اس میں یہ چھوڑ دیتی ہے میں ویڈیوز نہیں لاسکی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے ویڈیو نہیں آسکی آہ ورنہ میں لاتی رہتی لیکن بس میں اتنی بیمار ہو گئی تھی گرنے کی وجہ سے مجھے انجیکشن لگے اور ابھی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اچھا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گوشت اس کا کلر چینج ہو گیا اچھا ہو گیا تو اب اس میں ہم کیا ہے گوشت ایڈ کر دیں گے اچھا گوشت جو ہے وہ اپنا پانی خود چھوڑتا ہے آپ اس کو تھوڑا رکھ دو گے ڈھکن رکھ دو گے آپ اس کا ویڈ کرو گے جب آپ کو لگے کہ تھوڑا سا گل گیا ہے ایک کلو گوشت کے بیچ میں آپ دس سے بارہ ٹرماتر ایڈ کر سکتے ہو اور اسی طرح دس ہری مرچیں اگر آپ ہری مرچیں کم مطلب آپ کو سپائسی نہیں پسند تو آپ کم کر سکتے ہو دیکھیں ہمارے ٹرماتر جو ہیں وہ گل چکے ہیں اب ہم نے اس میں سے جو فالتو پانی ہے اس کو ہٹانا ہے اس کے اوپر ہم نے ڈھکن نہیں رکھنا انشاءاللہ اب آپ کی پشوری ڈیلی ویڈیو لے کے آئے گی میں معذر چاہتی ہوں کہ میں نے ویڈیوز بیچ میں نہیں بنا سکی لیکن اب انشاءاللہ میں ڈیلی 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 ویڈیوز لاؤں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی پپیوں کے خلاف باتیں کیا کروں گی تو ہماری کڑا ہی ہو گئی ہے ریڈی اور یہ بہت یمی بنتی ہے اس میں صرف نمک ڈالتا ہے ہری مرچے ڈالتی ہیں ٹاماتر گوشت اور دنبے کی چربے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی